اسلام علیکم گائز میں نے مجھے چھوڑی ایمان اور بلکم تو ٹیول ویزا سینٹر آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ یوکی ویزٹ ویزا ہے میرے پاس زیادہ تر لوگ مجھے وہی کامرس کرتے ہیں یا مجھے فیس بک پر میرے ساتھ کونٹیکٹ کرتے ہیں میسج کرتے ہیں یوکی کے حوالے سے یا پھر ٹرکی کے بعد تورس ویزا اپلائی کرتے ہیں وہی لوگ مجھ سے زیادہ تر رابطہ کرتے ہیں تورس ویزا میں جن کا انٹرسٹ ہے تو میں زیادہ تورس ویزا کی ہی ویڈیو اپنے چینل پر بلوٹ کرتا ہوں اور لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ تورس ویزا کتنا ایزی ہے لوگ در 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 پندرہ بیس بیس لاکھ تورس ویزا کا دے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سکپ ہو جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے ہیں اپنے ملک کا بھی نام بدنام کرتے ہیں اور پاسپورٹ کو بھی ویک کرتے ہیں تو گائز آج ہم بات کر رہے تھے یوکے ویزا کی تو کافی لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ یوکے کی ویزا کیلئے کون سے ڈوکمنٹ چاہیے سمپلی میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک میں جائے نہ آپ کو تین چیزیں موس چاہیے آپ کے جانے کی تیزن آپ کے واپس آنے کی تیزن اور آپ کا بزنس آپ تب تک کسی ملک میں نہیں جا سکتے جب تک آپ اپنے ملک میں سٹرونگ نہیں ہیں اور آپ اپنے ملک میں کب سٹرونگ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ایک اچھا بزنس اچھی انکم ہوا تو کافی لوگ مجھ سے یہی پوٹھتے ہیں کہ کون کون سے پیپر چاہیے آپ وہ بتائیں تو گائز میں آپ لوگوں کو یہی بتاتا ہوں آپ کسی بھی ملک کے لیے چاہیے آپ کو سیم پیپر چاہیے ہوتے ہیں تو چلیے میں ابھی اوپن کر لیتا ہوں یہ چیک لیس میں نے کریٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کو یہ ٹوکمنٹ چاہیے آپ کے اوڈینل پاسپورٹ چاہیے آپ کے اگر ویزا لگا ہوا ہے سٹمپ ہیں اگر آپ کی ٹیبل ہسٹری ہے تو ٹھیک ہے ایک اور چیز میں اس میں منشن کر دوں اگر آپ لوگ ٹورس ویزا پہ جا رہے ہیں صرف گومنے کے لیے آپ کو سپانسر نہیں ہے تو آپ کی ٹیبل ہسٹری تھوڑی بہت میٹر کرتی ہے اگر آپ کو کس پانسر بیج رہا ہے تو آپ کی ٹیبل ہسٹری میٹر نہیں کرتی فرش پاسپورٹ بھی بھی ویزی لگ جاتے ہیں یہ پاسپورٹ سائز فوٹو نہیں چاہیے ہوتی کپی اپ سینے سی ویلیڈ ٹھیک ہے وہ چاہیے آپ کا ایڈی کار ویلیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹریبل انسورس اب میں نے ایڈ کی ہے پہلے بہت سے لوگوں کو ایتا تھا نہیں لگائیں اب لگائیں کیونکہ آپ جو کووڈ نائیٹی کا سٹریشن ہے آپ وہاں پہ جائیں آپ امار ہو سکتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے تو ٹریبل انسورس مست ہے فیملی سیٹسن سفٹی گیٹ آپ کا ماسٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ اپ ٹو ایٹ لاکھ ہونی چاہیے اب اس کے حوالے سے میں آپ کو ایکسپین کر دیتا ہوں اگر آپ کا بزنس ہے تو بزنس اکاؤنٹ ہوگا اور بزنس اکاؤنٹ کا جو ٹائٹل ہے آپ کے بزنس سے مائچ کرتا ہوگا اور اس میں سے منتلی جو آپ پر آفٹ نکالتے ہیں ایس ایس ایرلی لیتے ہیں وہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں اس میں دیپوزیٹو ہونی چاہیے یعنی 크�یڈٹ ہونی چاہیے اونلائن ٹازنٹ ہوچانے چاہیے وہاں پر شو ہو گے آپ کے بزنس اکاؤنٹ سے یہ ٹرانسٹر ہوئے ہیں پیسے آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں وہ اپ ٹو ون لاکھ ہونا چاہیے ون لاکھ سے نیچے نہیں ہونے چاہیے اور آپ کے اکاؤنٹ میں اکران بائلے س آٹھ لاکھ سے اوپر ہونا چاہیے ارلاک سے نیچے بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بر آپ کو اتنی اماؤنٹ سپینڈ کرنے جائیں مطلب آپ اگر دو لکھ سپینڈ کر رہے ہیں تو آپ کا پاس خم سے کم آٹلاک ہونے چاہیے تاں کہ آپ یہ چیز پروف کر سکیں کہ آپ کے پاس ہی نفس سیونگ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ہرچ کر کے واپس آ کے بھی بیس سٹلیں ٹھیک ہے بنک مینٹیننس لیٹر وہ آپ کے اکاؤن کا مینٹیننس لیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھر لیٹر اس میں آپ کی ہر چیز لکھی ہوتی ہے آپ کی بیزنس کے حوالے سے ڈیٹیل آپ کی کوئی ٹرنجیکشن ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے بیک آنے کی ڈیٹیل آپ کے جانے کی ڈیٹیل ایڈ سے لے کے زیادہ تک ڈیٹیل ہوتی ہے وہ کبھر لیٹر آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اور اب اگر آپ کو کسٹرڈ ہائر کر لیں تب بھی وہ آپ کو لکھے دے سکتا ہے اچھا اگر آپ کا بیزنس نہیں ہے تو آپ کے اپلومنٹ جو لیٹر ہوتا ہے وہ ویلیفکیشن کرتا ہے کہ آپ اتنے عصے سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو سہلی سلیپ چاہیے ہوں گی سیکس اور سہلی سلیپ میں آپ یہ لازمی لاز یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو رہے ہیں آپ کی سہلی سلیپ سے وہ میچ کریں جو آپ کے آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسٹر ہو اور سہلی سلیپ سے وہ میچ کریں اور آپ کا یوکے والے ایک چیز اور پوچھتے ہیں لیونگ ایکسپینس آپ کے کتنا حرچ ہے تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کم سے کم حرچہ شو کریں اور وہ آپ کے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ سے میچ کرنا چاہیے اگر آپ نے بیس ہزار لکھا تو آپ کے اکاؤنٹ میں چالیس ہزار منتھلی آپ نکالتے ہیں تو یہ آپ کا بیزر کر دیتے ہیں یوکے والے اور ان کیس اگر آپ کوئی آن لائن انکم ہے آن لائن آپ کو کام کرتے ہیں اگر پروف ہے آپ کے پاس تو آپ وہ لگا سکتے ہیں آپ کی انکم وہاں سے آتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایسے کوئی بھی چیز نہ ساتھ ہے ڈائچ کیجئے گا آن لائن انکم یہ وہ ان کو کو فیوز نہ کیجئے گا آپ جو بنک سٹیٹمنٹ پیسے آتے ہیں اسی کو پروف کیجئے گا جو آپ کے سہلی پر سن ہے تو آپ کو جو کمکنی کس کے سے آتے ہوں گے اگر آپ بزنس سنو بس مرے تو انپس اسے تو جانرز پروف کیجئے کریں تو آپ کی ویزا کی جاند زیادہ ہوتے ہیں اب آج اگر آپ کے پاس پروپٹی ڈو کامنٹس ہی ہیں اگر آپ کے نام پہ کروپٹیز ہیں یا آپ کے والد کے نام پہ ہیں تو وہ آپ رکھا سکتے ہیں آپ کی میسیز کے نام پہ ہیں بت اگر آپ کہیں کہ آپ اپنے پردھل کے لگائیں اس کا کوئی بھی خید نہیں ہے نمی ہوتل بھی آپ مطلب ڈمی جیسے کہتے ہیں وہ بک کا لیں آپ ضرورت نیاں پی کرنے کی اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹیک ریٹان ہے ٹیکس ریٹان بہت مست ہوتی ہیں اگر آپ بزنس ہیں اگر آپ ایڈویجویل بھی ہیں تب بھی ٹیکس ریٹان بہت مست ہوتی ہیں انٹین بہت مست ہے یوکے کے لیے یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ اگر کمپنی میں کام کرتے ہیں تب بھی زیری بات اگر آپ 20-25 لاکھ اگر آپ ٹیکس ریٹان بہت مست ہوتی ہیں پاکستان میں تو آپ اگر آپ ٹیکس ریٹان بہت مست ہوتی ہیں یہ جو وہ چیزیں ہیں چاہیے ہوتی ہیں یوکے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے آپ کوئرن انٹی کے وجہ سے صرف آپ کو ٹریول انشورز بک کرنی پڑے گی آپ کو سکٹی ڈیز اور کوئرن انٹی کا ایک چھوٹا سا لائٹر آپ کو بنا کے ڈالنا پڑے گیا اپنی وزٹ وزا فائل میں مسئلہ لوگوں کو بہت کو یہ آ رہا ہے کہ وی ایف ایس ان کو ڈیٹس نہیں دے رہا اپنیس نہیں دے رہا یہ بہت مشکل اور بہت ہی مشکل کام ہے کہ اپنی لینا ناو ڈیز کی کوئرن انٹی چاہ رہا ہے اس کے بعد پاکستان میں لوگ ڈاؤن ہے جب آپ وزا اپلائی کر چکے ہیں اس کے بعد اگر آپ فیس پے کر چکے ہیں آپ کے سارے پیپر رہیٹی ہیں آپ پیپر اونلائن اپلوڈ کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کو اپورمٹ ڈیٹ لینی ہوگی تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں ایفری ڈی نائن تو ٹین ایم تک دیکھیں ٹھیک ہے ایفری ڈی آپ نو سے دس بجے صبح کے ٹائم دیکھیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو صبح کے ٹائم بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو یوکے کی اپورمٹس مل جائیں گی منڈے کو دیکھیں زیادہ تر منڈے کو وہ ریلیز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی حال نہیں ہے جو بھی ایجنٹس آپ سے کہتا ہے جی میں پیسے دیں ہم آپ کو اپورمٹ لے کے دیں گے تو وہ بھی اس طرح ٹرائی کر کے لے کے دیتے ہیں وہ کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے ان کے پاس پچیس چھبیس اپلیکیشن پڑی ہوتی ہیں جن کو اپورمٹ دینی ہوتی ہے یعنی بائیومیٹرک جن کے بک کرنے ہوتے ہیں انہوں نے تو وہ چٹ کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کو اپورمٹ کوئی نہیں مل جاتی ہے اگر آپ لوگ پی کر سکتے ہیں تو سیونٹی فائی پونٹ لے کے وہ پرائیم ٹائم کے نام سے بی ایف ایف نے لانچ کی ہوئی یا سرورس وہ پی کریں تو آپ کو بائیومیٹرک ہو جائیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہوا آپ کا یوکے کیسے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں یہیں پہ ایویلیبل ہوتا ہوں اور آج میری سیکنڈ ڈے ہے میں نکال ایک ویڈیو لگائی ترکی ویزٹ ویزا کیا آپ اگر وہ چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہوفولی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ